دبائی کے ساتھ میں حاضر ہوں جیسے کہ رمضان کریم ہے تو رمضان کیم کی ریسپیز ہم شیئر کریں گے تو یہ آیت میں بناوں گی آپ کے لیے بھلے بیسن کے اور ماش کی ڈال کے بھلے پہلے میں بھلوں کی آپ کو مکسنگ سکھا دیتی ہوں بیسن کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور پھر بعد میں ہم ماش کی ڈال کا میں بتاتی ہوں آپ کو اسی جو میں بیٹر بناوں گی اسی کی پھلکیاں بھی تیار ہو جائیں گی اب اس میں جائے گا یہ ایک چائے کا چمچ اس میں جوائن گئی ایک چائے کا چمچ اس میں بیکنگ پاؤڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے اور یہ ایک چائے کا چمچ اس میں نمک چلا گیا سمپل ہے بلکل اسے لئے آپ بیٹر کو ہول سکتے ہیں ہاں جی اس کو پہلے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے جب یہ مکس ہو جائے گا اور پھر اس کو پھینٹنا ہی کام ہے آپ چاہے تو بیٹر کی مدد سے کر لیں میں ہاتھ سے مکس کروں گی یہ دیکھیں ہاں جی یہ بیسن میں نے گھول لیا ہے یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے بیسن کی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے آدھے پونے گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اسی کے بھلے بھی بنائیں گے اور پکوڑیاں بھی اب ہم بناتے ہیں ماش کے رہی بھلو کا مکسچر یہ ماش کی ڈال ہے اس کو میں نے ساری رات بھی گھو دیا ہے اور اس کو میں نے سٹین کر لیا ہے اس کو کیا اس کو کہتے ہیں ہاف کپ یہ ڈال ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بٹا چار کپ ڈال ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے ساری رات بھی گھو دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چوپر میں ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے آپ کے پاس تازہ ادرک تو آپ تازہ ادرک ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ جنجر پاوڈر ہے میں یہ ڈال دوں گی اس میں ایک جائے گا آدھا چاہے کا چمچ سوری کالی مرچے تین سے چار ہری مرچے نمک ایک ٹی سپون اور چٹکی بھر سوڈا ہاں جی یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک چاہے کا چمچ پڑ ڈالا ہے جنجر کا پاوڈر تین ہری مرچے ڈالی ہے آدھا چاہے کا چمچ کالی مرچے اور ایک چاہے کا چمچ میں نے اس میں کالی مرچے ڈالی ہے اور میتھا سوڈا ہے چٹکی بھر میں بات میں شامل کروں گی پانی آپ نے اتنا سا ڈالنا ہے جس میں صرف یہ بلینڈ ہو جائیں ہاں جی یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا بلینڈ کیا ہے مگر میں آکے سا اس میں آپ نے اتنا سا پانی ڈالنا ہے جس سے یہ بس اچھی طرح بلینڈ ہو جائیں زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا ہاں جی یہ اس کنسسٹینسی میں آپ کا بیٹر ہونا چاہیے یہ دیکھ رہی ہیں اب اس میں میں چٹکی بھر سوڈا ملا دوں گی اور پھر اب اس کو فرائے کرنے کی تیاری کرتے ہیں ہاں جی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تلیں گے ہم اس کو میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے یہ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے پہلے ہم ایک چھیک کر لیتی ہے اور اس کے بااد پھر ہم باقی کے ڈال دے ہیں جی بیٹیم فلیم پہ آپ نے ان کو پکانا ہے تاکہ اچھی طرح اندر سے بھی پک جائیں اور دونوں سائٹ سے پلٹتے رہنا ہے تاکہ ایونلی یہ کوک ہو جائیں یہ میں نے فرائے کر کے نکال دی گئے ہیں اور باقی کے جو تھے وہ میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اور اس کے بااد ہم بیسن کے بھلوں کی تیاری کریں ٹھیک ہے فرائی کی یہ ہمارے ہوگے دال ماش کے بھلے اور یہ اب میں بنانے لگ ہوں آپ کے سامنے بیسن کے بھلے اور اسی کی میں پکوڑیاں بناؤں گی یہ دیکھیں یہ میں بنانا رہی ہوا بیسن کے ٹھیک ہے چاہے آپ ہاتھ سے ڈال دیں یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری بن کے تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میڈیم فلم پہ آپ نے پکانا ہے اور یہ دیکھیں بلکل اس کو جب پانی میں ڈالیں گے تو بہت پیاری نرم ہو جائی یہ دیکھیں اتنا پیارا کلر آ رہا ہے لوگ پوڑ کلر بھی ڈالتے ہیں میں نے کچھ بھی اٹھ نہیں کیا بس یہ رڈی ہونے لگی ہے میں نکال کے دکھاتیوں آپ کو ہاں جی الحمدللہ ہمارے ماش کے دہی بھڑے بھلے اور بیسن کے بھلے اور یہ دیکھیں پکوڑیاں کتنی اچھی تیار ہو گئی ہیں موٹی باری چھلنی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جیسی آپ کے پاس چھلنی ہوں ٹھیک ہے آج یہ پارٹ 1 تھا کل انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم دو چٹنیاں اور ساتھ میں آپ کو دہی بھلے کیسے میں جیسے بناتی ہوں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہو سکا تو دہی بھلا مسالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور اب آپ نے کرنا کیا ہے ایسے سیلوپین بیگز لے لینے ہیں جیسے ہی یہ ٹھنڈے ہو ان کو ان سیلوپین بیگز میں ڈال لیں ٹھیک ہے ایسی لئے جتنے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایسے سیل کریں پیوں اوپر لکھ دیں کہ ماش کے دہی بڑھے اور ایدھر بیسن کے دہی بڑھے تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو فریز کر لیں اور آرام سے آپ نے جب بنانے ہو نکالیں اور اس کو پانی میں بھگویں اور یوز کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں بہت بہت یاد رکھیں اللہ حافظ